اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل میں شکفتہ کمال کیسے ہیں آپ سب تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں پیزا سموسا اور چلی گارلک پرانٹھا تو چلی پھر سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو پیزا سموسا بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چیز چاہیے یہاں میں نے موزریلا چیز لی ہے اور کیپسی گم انین کو میں نے چاپ کر لیا ہے اور یہ جو فن فوٹس کا آتا ہے پیزا سوس تو وہی میں نے لی ہے اور پیزا سیزننگ بھی لی ہے میں نے تو یہاں اب ہم ایک کر کے سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے آئیے دیکھیں پیزا سوس ڈالی ہے میں نے پیزا سیزننگ چلی فلیکس اور لاسٹ میں چیز بھی اس میں ڈال دوں گے اور سبھی کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہم تو یہاں دیکھیں میں اچھے سے اس کو مکس کر رہی ہوں اور یہ ہو گئی ہے ہماری سوس کی سٹیفنگ تیار تو اب دوسری طرف میں تھوڑے سے پانی میں میدر ڈال کر ایک اچھا سا پیسٹ بنا لوں گی تو اس مکسچر سے ہم سوسے کو اپنے چپکائیں گے تاکہ وہ اچھے سے بند جائیں تو یہاں میں نے ساموسا کی شیٹس لی ہیں اور اس شیٹس سے میں آپ کو بتاؤں گی کس طریقے سے میں ساموسا کو فولڈ کروں گی تو یہ دیکھیں میں نے ایک شیٹ لے لی ہے اور اسے سے راؤنڈ گھوما کر ٹرائنگل شیپ میں اپنی سٹیفنگ ڈال دوں گی اور پھر اس کو اچھے سے بارے بارے فولڈ کروں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے جو ہماری سٹیفنگ اس کو میں اچھے سے اندر کر دوں گی اور پھر یہاں ادھر فولڈ کرتی رہوں گی اور لاسٹ والے پارٹ میں ہم تھوڑا رکیں گے اور اسے ہم پھر جو ہم نے اپنا یہ مکسچر تیار کیا تھا اسے چاروں طرف لگا دیں گے لاسٹ والے پارٹ میں اور پھر اس کو اچھے سے ہم چپکا دیں گے تاکہ ہمارا ساموسا اچھے سے پوری طریقے سے پیک ہو جائے یہ دیکھیں اس طریقے سے تو یہاں ایک ساموسا ہو گیا تیار تو اسی طریقے سے میں آپ کو دوسرا ساموسا بھی بنا کر دکھاؤں گی تو بس اسی طریقے سے میں سبھی ساموسے تیار کر لوں گی تو سبھی ساموسے ہاں میں نے تیار کرنے کے بعد انہیں فریزر میں رکھ دیئے تھے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائیں پھر اس کے بعد میں اب انہیں ایک زپ لوگ بیگ میں ڈال رہی ہوں اور یہ بہت ہی آسان ہے کہ ہم اس نے بنا کر اپنا فریزر میں رکھ دیں تاکہ جب بھی بچے بولیں بس ہمارے لئے فرائی کرنا ہی رہ جائے اور ہمارے اس سے ٹائم کی کافی بچت ہو جاتی ہے تو اسی طریقے سے اگر ہمارے گھر میں کوئی گیسٹ آنے والے ہیں تو ہم تب بھی یہ بنا کر فریزر میں رکھ سکتے ہیں تو اس سے ہماری ٹائم کی کافی بچت ہو جائے گی تو بس میں نے بھی اپنے جو بچوں کو کھانے تھے وہ میں نے نکال کر رکھ دیئے تھے اور باقی میں نے فریزر میں رکھ دیئے اسی طریقے سے تو یہاں جو میں نے نکالے تھے وہ میں بچوں کے لئے فرائی کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں کتنے اچھے ان کی شیپ آئی ہے کتنے اچھے لگ رہے ہیں یہ اور یہ سبوں سے بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں سب ہی کو پسند آتے ہیں یہ اور شام کی سنیکس کے لئے تو بہت ہی اچھے ہیں یہ اور دیکھیں یہاں میں ایک کر کے ان کو اب نکال لوں گی یہ فرائی ہو چکے ہیں تو بس یہاں بچوں کو میں نے دیئے اور بچوں نے بہت ہی انجوئی کیے یہ سموں سے اور بس آپ کو اگر میری ریسپ اچھے لگی ہو تو پلیز لائک شیئر ضرور کیجئے اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے تو اب ہی میں بنانے جارہی ہوں گارلیک ان چلی کی سٹیفنگ والا یہ پرانٹھا جو کی بچوں کو بہت ہی پسند آتا ہے یہ بہت ہی جلدی بن جاتا ہے یہ اور اس میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہے اس کو ہم اچار یہ چٹنی یا کسی بھی سوس کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے میں گارلیک کو کرش کر لوں گی اور جب ہم یہ گارلیک کرش کر کے پرانٹھا بناتے ہیں تو اس کا سواد بہت ہی اچھا آتا ہے اور یہاں میں ٹو ٹیبل سپون بٹر لوں گی اور اس گارلیک میں تھوڑے سی چلی فلیکس ڈال دوں گی اور یہاں میں نے دھنیا کی پتی بھی لی ہے تو اب یہ اس مکچر کو میں بٹر میں ڈال کر اچھے سے مکس کر لوں گی یہ ہمارا بٹر کا مکچر ریڈی ہو جائے گا اس طرح سے اور یہاں میں نے پرانٹھا بنانے کے لئے آٹا گوند کے رکھا تھا تو یہ آٹا وہی نومل جیسے ہم روٹیو کاٹا گوندتے ہیں کیوں کاٹا وہی میں نے گوندہ ہے تو یہاں ہم اسے نومل جیسے روٹی اپنی بناتے ہیں ویسے ہی ہم اس کو بک شیپ میں رول کریں گے اس طریقے سے دیکھئے اور بیچ بچ میں اگر ہمیں آٹے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس میں آٹا لگاتے رہیں گے اور اس کو اچھے سے بیلتے رہیں گے اور یہ دیکھئے پوری طریقے سے بل گئی ہے تو اس پر اب ہم بٹر کا جو مکسچر ہے وہ ہم اس پر سپریٹ کر دیں گے اس طریقے سے اور یہاں دیکھئے اور پھر اس کے بعد میں تھوڑی سی دھنیا کی جو پتی ہیں وہ اس پر ڈال دوں گی یہ میں نے دیکھئے پوری طریقے سے سپریٹ کر دیا ہے اور پھر اب اس پر میں نے دھنیا کی پتی ڈال دی ہے اور اس کو میں ہلکے ہاتھ سے اس کو پریس کر دوں گی تاکہ یہ اچھے سے چپک جائے اور پھر اس پر میں نے دیکھئے تھوڑا سا ڈرائی آٹر ڈال دیا ہے اور یہاں اس کو اب ہم ایک ایک کر کے بارے بارے فولڈ کرتے رہیں گے یہ اس طریقے سے یہاں یہ دیکھئے فولڈ کر رہی ہوں میں اس کو اور پھر اس کو ہم لاسٹ میں دوبارہ اس پر تھوڑا سا ڈرائی آٹر ڈال دیں گے اور پھر بٹر لگائیں گے تو یہاں ابھی آپ دیکھئے دھیان سے دیکھئے گا کہ میں کس طریقے سے اس کو رول کروں گی یہاں دیکھئے اس کو بیچ میں ایک فنگر لگا کر ہم چینٹر میں اس کو پھر اسی سے دبا دیں گے ہم اور یہاں اس کو ہلکے ہاتھ سے ہم پریس کرتے رہیں گے اور آٹر لگا کے ہم اس کو تھوڑا اپنے ہاتھ سے ہی پہلے اس کو بڑھا کریں گے تھوڑا اور پھر ہم اس کو روٹی کی طرح بیل لیں گے اور بیچ بیچ میں ہم تھوڑا سا ڈرائی آٹر لگاتے رہیں گے تاکہ یہ چپکے نہیں اور پھر ہم اس کو اچھے سے بیل لیں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے جیسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو بس یہاں دیکھئے ایک پرانٹھا ہو گیا ہے تیار تو یہاں میں آپ کو ایک بار اور دکھاتی ہوں موسیقی 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 اور میں نے توا گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اور میرا توا گرم ہو گیا تھا اب میں اس پر پرانتھا ڈال دوں گے اب ایک طرف سے سکھنے کے بعد پھر اس پر اس کو پلٹ دوں گی میں اور اس کو ہمیں دیسی ghee میں ہی بناوں گی دیسی ghee میں تھوڑا کرسپی بنے گا یہ تو میرے گھر میں سبی کو کرسپی پرانتھا زیادہ پسند ہے تو یہ دیکھیں کہ ایک طرف سے سکھ گیا تھا اب میں نے دوسری طرف پلٹ دیا اور اس پر تھوڑا سا گھی لگا کر پھر اتھے سیکھ لوں گے تو ابھی یہاں دیکھیں دونوں طرف سے سیکھ گیا ہے اور یہ ہو گیا ہے تیار پرانٹھا اسی طریقے سے دوسرا پرانٹھا بھی سیکھ لوں گے میں اور یہاں دیکھیں جس طریقے سے میں نے اس کو فولڈ کیا تھا تو اس میں کتنی لیئر دکھائی دے رہی ہیں تو یہ دیکھنے میں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے تو اگر ہم اس پرانٹھے کو میدے سے بنائیں گے تو یہ اور بھی زیادہ اچھا بنے گا لیکن ہم نے گیہوں کے آٹے سے بنایا ہے تو یہ تھوڑا ہیلڈی ہے تو یہ پرانٹھا بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اس کے ساتھ ہمیں کوئی بھی سبزی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اسے ہم اچار کے ساتھ یا کسی بھی چٹنی یا سوس کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو آج کی میری ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک شیئر ضرور کیجئے اور میں ملتی ہوں آپ کو اپنے نیکسٹ ویڈیو میں بائی اللہ حافظ